بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کو مہی چینل ڈیلی کوکنگ تو آج ہم لے کر آئے ہیں بہت سارا ہرہ لسن تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسے کیسے سیو کرنا ہے اور جب یہ آوٹ آف سیزن ہو جائے تو اسے اب پہنچ سے چی ماہ تک ڈیفرنٹ ڈیشیز میں استعمال کر سکتے ہیں تو آگے اب انشاءاللہ رمضان بلکل قریب ہے تو آپ اسے بزار سے لے آئیں اس کی کٹنگ کریں اور رمضان میں آپ اسے مختلف ڈیشیز میں استعمال کریں چلی اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر آرہ لسن لیا ہے ہم نے تین کلو اسے اچھی طرح سے ہم نے ساف کر کے اسے پیل آف کر لیا اس کو واش ہم نے بالکل نہیں کرنا اس کی کٹنگ جو ہم نے اسی طرح سے ہی کرنی ہے اگر ہم اس کو واش کریں گے اور واش کر کے اس کی پیکنگ کریں گے تو یہ بالکل خراب ہو جائے گا ان کی کٹنگ جو ہم نے علیدہ علیدہ کرنی ہے یہ کٹھی نہیں کرنی ان کے جو وائٹ پارٹس ہیں ان کی ہم کٹنگ علیدہ کریں گے اور جو ان کے گرین پارٹس ہیں ان کی کٹنگوں ہم نے علیدہ کرنی ہے کیونکہ ہم نے ان کی پیکنگ بھی علیدہ علیدہ کرنی ہے تو چلی اب پہلے ہم ان کے وائٹ پارٹس کی کٹنگ کرتے ہیں ہم نے ان کی کٹنگ کرنی ہے اور ان کو علیدہ کرتے جانا ہے تو دیکھیں سارے وائٹ پارٹس کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب انہیں ہم بال میں ڈالیں گے اب اسے ہم سائیڈ پہ کریں گے اور گرین پارٹس کی کٹنگ کریں گے بس اسی طرح سے ہم ساری کٹنگ کرتے جائیں گے تو دیکھیں کٹنگ ہم نے ساری کر لی ہے اب اسے بھی ہم بال میں ڈالیں گے دیکھیں دونوں کی ہم نے علیدہ علیدہ کٹنگ کر لی ہے اب ان کی ہم پیکنگ کریں گے تو پیکنگ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس ہے فوڈ سیوڈنگ بیگز ان میں ہم ان کی پیکنگ کریں گے پائر پارٹس کی پیکنگ کریں گے اب اسی طرح سے ہم نے گرین پارٹس کی بھی پیکنگ کر لی ہے تو دیکھیں پیکنگ ہم نے کر لی ہے اوپر سے ہم نے اچھی طرح سے سیل کر دینا ہے کیونکہ اس کی سمیل جو بہت زیادہ سے ٹرونگ ہوتی ہے ذرا سے بھی سیل لوج رہ گئی تو پورے فریزر میں اس کی سمیل جو پھیل جائے گی جس سے ساری چیزیں فریزر کی خراب ہو جائیں گے تو چلیے اب انہیں ہم فریز کریں گے اور پھر انشاءاللہ رمضان میں ہم انہیں مختلف ڈشیز میں استعمال کریں گے جس طرح چائنیز پکوڑے رولز اور اور بھی بہت ساری ایسی ڈشیز ہوتی ہیں جن میں یہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تاکہ لیے اللہ حافظ موسیقی